اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست دیسے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں یہ جیک کی آٹو مشین ہے اس کے ہم ٹائمنگ کو سیٹ کریں گے جو مشین دگا توڑتی ہے تو اس کو ہم کیسے سیٹ کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں وہ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا جو آٹو کٹر ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے یعنی کہ پیڈل کو دبانے سے اگر آپ کی مشین لگا نیچے سے کٹ کر دیتی ہے تو وہ کیسے کرتی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے رکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کٹھیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اس کی ٹائمنگ پہلے چیک کروا دیتا ہوں کہ کہاں پہ ہے دوستو اس کی سوئی جو ہے اس کا بھی مقراب ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی جو سوئی ہے وہ زیادہ اوپر ہے اس لیے بھی سوئیہ سے مقین جو ہے اسے اکرہ سے یعنی کہ کام نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو سیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے سوئی کے سراغ کے اوپر جو ٹاک بنا ہوا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے سوئی کا جو سراغ کے اوپر ٹاک ہے اس کو اس کو یہاں سے یہاں پہ نیچے کر دیا اور نیچے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس سکر کو گم آنا ہے یہاں سے گم آنا ہے یہاں سے گم آنکھ اس سکر کو اس کے سینٹر میں کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں جس طرح آپ نے بھی سیم ویسے کا ویسے کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اثر نہیں ہو جائے موسیقی 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 کر کے دکھا لیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں آ گیا ہے یعنی کہ یہ جو سوی کا سراک ہے اس کے اوپر یہ بارا ٹاک ہے اس کے سینٹر میں سے آپ نے سوی کو سٹل کے نو کو گزارنا ہے یہ یہاں پہ آپ نے مشین کو روکنا ہے روکنے کے بعد یہاں سے سوی کو آپ نے دبا کے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو سوی دب ہو رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور قریب کر دیں اگر سوئی کو دبائیں اور سوئی سارت میں ٹاچ ہو اس طرح ٹھیک ہے تو دوستو مجھے بھی رہا آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اب میں آپ کو اس کا گھٹر چیک کرواتا ہوں اور اس کے پیج پہلے ٹائٹ کر لے جا ہوں کہ اس کا گھٹر چیک کرواتا ہوں چیک ہے جا ہوں میں نے اس کے پیج پہلے ٹائٹ کھا دی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب اب اس کا کٹر آپ کو کیسے جا کرو!!! یہاں پہ اس کا جو بٹن لگا ہوگا ہی جیسے ہم پیڑل بیک دباتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر نیچے کا دباتے ہیں تو ہماری مشیند چلے گی یہاں پہ یہ ریفت ہی کیا ہے جو نیچے والا کٹر ہے وہ یہ والا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھنا کیسے کام کرتا ہے ہم پیڈل کو دبائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اسی طرح یہ دیکھیں ایسے کام کرنا ہے امید آپ کا سمجھ آگی ہوئی یہ ہتنی سپیڈ سے آتا ہے قریب کے پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو دوستو امید آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ